موسیقی باز امامہ سنردی شریف تاریخ دو شوات سوڑھ 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 سیگری بمطابق چوڑھ مئی دو ہزاری کیس جو عنوان رمضان کے بات کی بندی پر خطیب حضیرت شیخ عبد المحسن حافظ اللہ حافظ محمد اقبال رشد بلہ شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے استعانت و بخص طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارت اور عامال کے برائیوں سے اللہ کے بنا میں آتے ہیں جسے اللہ حدید دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی حدیت دینے والا نہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہت صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے کما حق و ڈرو اور جلوت و خلوت میں اسی کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو اے مسلمانو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کمال علم اور تجربے کی بدولت عبادات کی کئی قسمیں بنائیں اور انہیں دل و زبان اور آزا پر لاغو کیا ان عبادات میں سے کچھ ظاہری ہیں اور کچھ بات نہیں اور وہ سب ایک ہی مفہوم کے تحجمہ ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ثابت ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ محبت و دوستے اور آجزی و انکساری دونوں کی غرض و غیت صرف ایک اللہ کی ذات ہو اور اسی کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادات کے لئے کئی موسم اور سیزن مقرر فرمایا اور پھر مزید اپنے فضل و کرم سے ان اوقات و مناسبات کو بار بار دورایا تاکہ اگر ایک موسم گزر جائے تو اس کے بعد دوسرا آ جائے اگر عبادت کا ایک چانس آ جائے آیا اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہا اس نے اس سے کچھ حاصل کر لیا تو آن قریب ان کے لئے مزید چانس میسر ہو جائیں گے اسی طرح نیکی کی طرف سبقت کرنے والوں کے لئے اگر عجر و ثواب کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو قریب ہے کہ اس کے لئے اس کے بعد مزید دروازے کھل جائیں ہر بندے کے لئے بندیوں کے دروازے اور ان کے حسبحال عبادات کی اقصاب میسر ہیں جب کہ ان میں ان سب میں اہم ترین چیز صدق نیت اور بلند ہمتی ہی ہے جیسا کرشاد باری طالعہ اے ایمان والوں رکو سجدے کرتے رہو اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یقیناً وہ ماہ رمضان ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے کہ جسے اللہ تعالی نے بندگی کی ایک عظیم موسم اور خیر و بلائی کا بہت بڑا بزار بنایا تھا چنانچہ جس نے اس میں خوب اچھے کام کیا اور اسے نیکی کی توفیق نصیب ہوئی وہ جان لے کہ صرف اکیلہ رمضان ہی عمل سال کا موسم نہیں اور جس نے اس میں برائیاں کی اور کتائی کا شکار رہا تو اسے فوراں توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ اس سے اس کی بے ایمان کی کمزوری دور ہو جائے گی ارشاد باری طالعہ ایمان اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ ایمان کے ہمیشہ شاندار نگرانی حفاظت اور نیکی کی توفیق ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر لگاتار شکر خداوندی بہت ضروری ہے قبولیت عمل کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں سو رمضان کے بعد بھی اگر کسی کا دل نیکی کی طرح مائل ہو اور نیکی کرنے اور اس میں اضافے اور اس کے راستوں پر چلنے کا شوق ہو تو یہ ایک ایسی خیر و بلائی کی نشانی ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لئے پسند فرمائی اور ایک ایسی نیکی ہے جس کا اللہ تعالی نے اس کے لئے بندوبات فرمائی بلا شبہ نیکی کا ثواب اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق اطاعت و فرمہ برداری پر ثابت قدمی بندگی کی ابتدا سے بھی بڑی نعمت ہے اور اگر تمہارا نفس اعراض تکثیر اور کہلی کا شکار ہو جائے تو تمہیں اللہ تعالی سے استخبار اور قبولیت کی دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیشہ سے نیک لوگوں کا انتیاد رہا ہے کہ وہ عمل سے زیادہ قبول عمل کا احتمام کرتے تھے جبکہ نیکی کے بعد برائی کرنا عمل کے رد ہونے اور عدم قبولیت کی علامت اور برائی کے بعد نیکی کرنا برائی کو مٹا دیتا ہے اور برائی بھی کتنی اور وہ برائی بھی کتنی کبھی ہے جو نیکی کے بعد آئے اور اس نیکی کا ستیہ ناس کر دے عبادت کے ہر موسم کے بعد اپنی طرف سے اللہ کے سامنے خوب خیر و بلائی کا مظہرہ کرو اور اس عورت کی طرح نہ بنا جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد توڑ کر تباہ و برباد کر دیا نیکی اور خیر و بلائی کے کاموں سے منقتے ہونے ان سے پہلو تہی کرنے اور اکتانے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو کیونکہ اللہ تعالی بھی تب تک تم سے نہیں اکتاتا جب تب تم اس سے نہ اکتا جاؤ اور سب سے افضل اور اللہ کا پسندیدہ عمل بھی وہی ہوتا ہے جس پر ہمیشکی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشکی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ بخارے و مسلم جس نے رمضان میں عبادت کی لذت اور حلاوہ چک لی اور اس کا سینہ اللہ کے لیے خجو خضو اور عاجزی سے بھر گیا تو اسے کسرت کے بعد قلت اور بیداری کے بعد غفلت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ نیکی کی عزت کے بعد نافرمانی کی زلت اور رسوائی انتہائی بیانک ہوتی ہے خبردار اللہ تعالی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس کے تمہیں دیکھنے کے بعد تم ایسی جگہ پر اسے دکھائے دینے سے اپنے آپ کو بچانا جہاں سے اس نے تمہیں رکا ہے اور اللہ کے فضل و توفیق سے اس کے در پر تمہارے جھکنے کے بعد اس سے رو گردانی سے بچو خبردار کہیں اللہ تعالی سے پیٹ فیر کر نہ وڑنا کیونکہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تمہاری دعا کا منتظر اور تیرے رجوع و توبہ سے خوش ہوتا ہے اور جان لو کہ جو ماہ رمضان کا رب ہے وہی دیگر تمام مہینوں اور سالوں کا رب ہے خیر و بلائی کے سیزن سچے مومن کے لیے کبھی منقطع نہیں ہوتے اور اللہ کا قصد کرنے والوں کے لیے تو عبادت کے دروازے ہمیشہ خولے رہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر اور کچھ شاکے ہیں جن میں سب سے آلہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے موزی چیز کو ہٹانا ہے جبکہ حیابی باقاعدہ ایک ایمان کی شاک ہے بخاری و مسلم اور جب کسی مسلمان کے لیے بہت سے عبادت جمع ہو جائیں تو وہ بھی جنت حاصل کر سکتا ہے اگرچہ وہ غیر رمضان میں ہی کہو نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آئے تم میں سے کس نے روضہ رکھا ہے ابو بکر نے کہا جی میں نے پھر آپ نے فرمایا آئے تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ابو بکر نے کہا جی میں پھر آپ نے فرمایا آئے تم میں سے کس نے کسی مسکیر کو کھانا کھلایا ابو بکر نے کہا جی میں نے پھر آپ نے فرمایا آئے تم میں سے کس نے کسی مریض کی تیمار دی رکی ابو بکر نے کہا جی میں نے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ ساری عبادتیں اکٹھی ہو گئیں وہ جنتی ہے مسلم شریف حقیقی خوش نصیب تو وہی ہے جس نے رکاوٹ حائل ہونے سے پہلے پہل سنہری موقع کو غنیمت سمجھا اور سارے سال میں رمضان کی طرح بلائیوں کی طرف جلدی کی اور نیکیوں میں مقابلہ بازی سے کام لیا کیونکہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے در کی حاضری تو کسی وقت یا موسم کی محتاج نہیں ہوتی مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اس پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سے کوئی وظیفہ نہ لاغو ہو لہذا مومن انہی وظائف میں ہمیشہ گردش کرتے ہوئے خوف و امید کی بہمی حالت میں اپنے مولا کا قرب حاصل کر لیتا ہے اپنے آزاز سے بکسرت عمال کرنے سے جس کی ہمت جواب دے جائے یا مختلف کار خیر میں خرچ کرنے سے جس کے ہاتھ بے بس ہو جائیں تو اسے کم از کم اللہ تعالی پر مکمل بروسے اس کی جناب کے دائمی شوق اس کے خوف اس کے خوف تعالیٰ بلہ اور مسلمانوں کے بارے میں سلام صدر رکھنے کے ذریعے اپنے قلب و سریر کی اصلاح کے سلسلے میں مغلوب نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے اپنے لسان و قلب سے اللہ تعالیٰ کا بکسرت ذکر کرنے ہمہ وقت دعا و استغفار میں مصروف رہنے اور عام و خاص ہر مسلمان کی خرقائی کرنے سے وہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس نے وہ جس سے وہ آجز و بے بس ہو چکا ہے جب تک کوئی شخص اچھے عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کی صرح نہ کر لے تب تک مقدس و مقامات و اوقات بھی اسے پاک نہیں کر سکتے پاکیزہ دلی اور کسر نفسی کے بغیر جسمانی عامال کی کسرت بھی بے سود ہے لہذا اقلبند انسان ہمیشہ اصلاح قلب پر بھیان دیتا ہے اور اپنے باطن و سریر کی ہاما وقت جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے اچھی نیت رکھنے سے بندے کو ہر چیز کا جروسوان مل جاتا ہے یہاں تک کھانے پینے اور سونے کا بھی اور اس کی ایک نیکی بوجہ نیت بہت زیادہ نیکیاں بن جاتی ہیں جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ لکمہ جو تم اپنی بیوی کے موہ میں داخل کرتے ہو مومن کا عمل برتے دم تک منکتے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل کی انتہا موت کے سوا کوئی مقرر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے شب و روز مہینے اور سال ہی عمر و عمل کی مقدار جو جلد ہی ختم ہو جائیں گے اور جس نے یہ اوقات بنائے اور انہیں خصوصی فضائل سے امتیاز بکشا وہ ایسا ہی و قیوم ہے جو اپنے بندوں کی عمال سے آگاہ اور ان پر نگران ہے اور بندہ جتنا وقت اپنے مولا کی اطاعت کے بغیر گزارتا ہے وہ سب اس کا خسارہ ہے اور جو علمہات اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارے وہ اس کے لئے روز قیامت حسرت و ندامت ہوں گے جو شخص افرات و تفرید کا شکار ہو اسے جان لینا چاہیے کہ موت کے مشاہدے تک اس کے اور توبہ کے دربیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان ہنسلی تک پہنچ جائے اسے احمد نے رواد کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور احکام شریعت میں اپنی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو سب کچھ چھوڑ چھار کر ہما وقت عبادت پر لگے رہنے کا پبند نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اس رہبانیت کا پبند کیا ہے جو سرہ سر فطرت کے تقاضوں کے خلاف اور جائز و ناجائز ہر قسم کی نفسانی رغبات و خوشات کی سرکو بھی ہے بلکہ اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار و عجل مقرر کی ہے جس طرح کہ عیدوں کو فرحت و سرور اور کھانے پینے کے ایام قرار دیا مگرد غفلت و نافرمانی کے بغیر اسلامی میانہ روی کا بیان ثبوت ہے کہ اس نے واجبات کی آدائیگی اور برائیوں سے کنارہ کشی کے ساتھ ساتھ روح و جسم کے بطالبات اور حقوق نفس کی نگرانی کے بابین برپور تعاون برقرار رکھا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرمائے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے بلقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بخاری و مسلم اس کے بعد مسلمانوں اس امت کی عمریں بہت مختصر ہیں لہذا مختصر عامال ان ممتاز اور عظیم اوقات میں کر کے بڑے عامال اور بڑی نیکیاں کبانے کی کوشش کرو سب سے زیادہ سعادت مند وہی ہے جو ان گھڑیوں کو ان لمحات کو اپنے نیکی کے لئے استعمال کرتا ہے عوض باللہ میں شیطان رجیم جس نے نیکی کی خواہو مرد ہو جا عورت اور اللہ کے لئے اس نے کام کیا ہم اس کو دنیا آخرت کی بھلیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو ببرکت بنایا اور اس کی آیات و ذکر حنکیم کو میرے اور آپ کے لئے نفع بخص بنایا اسی پر اقتفاق کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مطلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخش مانتا ہوں آپ بھی اسے سے بخش و معافی طلب کرو بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے حسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے اے مسلمانوں رمضان کے بعد بھی بندے کا سیام و قیام پر ببندی کرنا صرف اللہ کی توفیق کی بنا پر ہے لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بجا آوری میں شوال کے چھے روزے رکھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے رمضان کے چھے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے بھی رکھ لیے تو وہ سال بر روزے رکھنے کی ماند ہے مسلم شریف نیز ہر بہینے سے تین روزے رکھے یا ہر سوار جب رات کا روزہ رکھے جبکہ یوم عرفہ کا روزہ تو صرف وہی رکھے جو حج نہ کر رہا ہو اسی طرح یوم عاشورہ اور دیگر تمام مطلق و مقید اوقات کے روزے رکھے نمازوں کے نوافل کی ببندی کی کرتے ہوئے جس قدر بیسر ہو رات کو تحجت پڑے مخلوق سے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر تلاوت قرآن مجید اور دیگر تمام عبادات وغیرہ خوب بجا لائے پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کو حکم دیا ہے اور اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے عباد والوں تو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکتی نازل فرما اور ان خلقہ راشدین پر جنہوں نے عدل و انصاف اور حق کی تنفیذ کے لیے اپنی زندگی بسر کر دی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اور دیگر تمام صحابہ پر برحمت برکتی نازل فرما تمام مسلمانوں کو اہل اسلام کو عزت عطا فرما اور جو اس کے دشمن ان کو ظلیل و رسوار کر اور اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو اپنی حفاظت میں اور اپنی نگرانے میں محفوظ فرما اور مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما ہمارے اولیاء الامور اور دیگر تمام اولیاء الامور کو اور ہمارے ولی الامر کے ولی آہد کو بھی اپنی ارزا کی اور اچھے کاموں کی توفیق اطاف فرما رہا ہے اللہ ہمیں دون آخرت کی بھلائیاں تا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بے ہیائی اور بغاوت اور منقرات سے تمہیں رکتا ہے اللہ کو تم یاد رکھو اس کا شکر کرو شکر ادا کرو اور سب سے بڑا ہے وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا اور جو تم کرتے ہو اس سے وہ آگا ہے